پہلی بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ اتداز آسن صاحب کسی کے نہیں اپنے بندے ہیں یہ is an independent mind ایک intellectual آدمی بہت بڑے قانوندان اور اس ملکی تاریخ میں میرا نہیں خیال کبھی سے پہلے ہوا ہے کہ کسی نے civil service میں ٹاپ کر کے چھوڑا ہو کہ میں ایک independent زندگی گزاروں گا قابل آدمی ہے اور یہ شکایت دوستوں کو مجھ سے بھی ہوتی ہے کبھی میں criticize کر رہا ہوتا ہوں کبھی میں appreciate کر رہا ہوتا ہوں تو یہ دیکھیں بالکل اس طرح کی صورتحال ہے کہ جیسے میچ میں ایک player ہے جو پیٹ رہا ہو تو جو commentary کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا اچھے جب وہ بہت اچھا perform کر رہا ہو تو وہ کیا کرے گا اسی طرح politics یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے یہ بہت rapidly اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے کبھی یہ بھاپ کی شکل میں پانی نہیں جیسے کبھی بھاپ کی شکل میں کبھی برف کی شکل میں کبھی پانی کی شکل میں کبھی گندے پانی کی شکل میں کبھی بہتے ہوئے پانی کی شکل میں کبھی رکے ہوئے پانی کی شکل میں سو یہ تیزی سے اپنی اچھا اب اگر جہوڑ کی شکل میں ہوں گا میں ہوں گا یہ غلیز ہیں ترو تازہ چشمہ ہوگا مگو ہے تو پانی بھاپ کی صورت میں ہوگا اگر میں کہوں یہ پانی ہے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں کا پانی ہے بھئی حالانکہ بھاپانی بیسکلی پولیٹیکس بھی بہت تیزی سے خاص طور پر ہم جیسے ملکوں میں جن کا سرپائے رہ سچ ہے نہیں اور جو بہت ہی فیک قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے مجھے ہم جس کو جمہوریت کہتے ہیں وہ سرے سے جمہوریت ہے ہی نہیں لیکن ہم کہے جاتے ہیں ڈھٹوں کی طرح کہے جاتے ہیں اچھا جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح معنی میں منتخب نہیں ہوتے پیسہ چل رہا ہوتا ہے ذات مرادری چل رہی ہوتی ہے پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے خرید و فروغ چل رہی ہوتی ہے کیمے والے نان چل رہے ہوتے ہیں بے شمار فیکٹرز ہیں اس میں کوئی جنون ڈیموکریسی والی کوئی بات نہیں اچھا ہم کہتے ہیں سیاست دان تھگوں کا ٹولہ ہے امران خان جب کہتے ہیں یہ بھے وہ پلانا چور ہے ڈاکوئے لٹے رہا ہے اس کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ملک جہاں پہنچا ہوا ہے اس میں تو عوام کا اے سچ براہ راست کوئی رول نہیں ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو سو فیصد درست کہہ رہا ہے چونکہ حالات بتا رہے ہیں اب قاتل کون ہے اس کے بارے میں تو چلو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن لاش پڑی ہے کسی نے کسی نے تو قتل کیا ہے یہ صورتحال ہے اچھا میرا اعتداد صاحب کا ایک پرانا تعلق ہے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں جب انہوں نے کہا امران خان نواز شریف سے اچھے وزیراعظم ہیں اس کی وجوہات ہیں اس کی تفسیر میں نہیں جاتے آپ اگری کریں ڈس اگری کریں لیکن ایک سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا کبھی وہ اپنی پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں خلاف باتیں نہیں ہوتی میں پی ٹی آئے کو کرٹیسائز کرتا ہوں پھر میں تھوڑا گھبرا جاتا ہوں گھبرا کس بات پہ جاتا ہوں اگر مخالف شیطان کھڑا ہوگا میرے پاس option کوئی نہیں ہے اچھا جب آپ اپنے اچھا بچے کو میں بیس بار یہ مثال دے چکا ہوں یہ روز کی بات ہے آپ اپنے بچے کی پرفارمنس دیکھ کے اس کے مطابق کرتے ہیں تو اختلاف جو ہے وہ خلاف ہونا نہیں ہوتا لیکن ہم لوگوں کی تربیت کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم جیسے نا the king is always right والا attitude ہوتا ہے کبھی اچھا میری پارٹی ہے تو میں نے یا میری اس کے ساتھ سمپتی ہے تو میں نے اس کے خلاف نہیں کوئی بات کرنی جب بھونکنا ہے اس کے حق میں بھونکنا ہے so people's party کے خلاف نہیں وہ اختلاف کرتے ہیں ایک mature آدمی ہے ایک قابل آدمی ہے ان کی ایک اپنی رائے ہے جب وہ اتفاق کرتے ہیں تو وہ convinced ہوتے ہوں گے ضروری نہیں میں بھی convinced ہوں یا ضروری نہیں کہ آپ بھی convinced ہوں وہ اختلاف کرتے ہیں جب ان کی سمجھ میں نہیں کوئی بات آتی یا وہ نہیں مناسب دوسری بات یہ ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے نہ میں انسائیڈر ہوں نہ آپ انسائیڈر ہوں people's party کو تو وہ اس کے ڈین اے تک سے واقع ہیں احتضاد آسن تو بھٹا صاحب جب ٹپل ہوئے یہ اس وقت بھی پنجاب میں میرا خلاف information کے منسٹر تھا مجھے اب یاد نہیں دین ازیر بھٹو مرہومہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا زرداری ساکت تو he is an insider ان کے پاس ایسی بے شمار information ہوگی knowledge ہوگا جو میرے اور آپ کے پاس definitely نہیں ہے اچھا اس لیے اس کو اس طرح دیکھنا ہے کبھی خلاف اچھا اب انہوں نے پی ٹی آئے اور نون لیگ کا اتحاد کروا دیا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے بڑا خوبصور جملہ ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی عمران خان کا اور تحریک انصاف کے وجود کا جواز ہی ختم ہو جائے گا just another politician just another political party یہ اوقات رہ جائے کی تحریک انصاف کی اور اس کے تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے قابل بھی نہیں رہیں گے قوم بہت سلو بہت سلو موشن میں سیکھ رہی ہے لیکن سیکھ رہی ہے آج کا ووٹر اتنا احمق اور اتنا بے بکوف نہیں ہے جتنا آج سے چالیس پینتالیس پچاس سال پہلے کا تھا بتدریج بہت سلو ہماری لرننگ جو ہے ہمارا سیکھنے کا عمل ریٹارڈڈ ہے بہت سلو ہے لیکن ہے اچھا تو وہ بہت دیفینٹلی اتزاز آسن ٹائپ لوگ کسی کے بندے نہیں ہوتے ہاں بہت برائے ہیں وہ ایک موتبر آدمی ہیں ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے مہمکن ہے مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ نواز شریف اور عمران خان میں اتحاد ہو چکا ہے اس لیے پنجا میری اقل سے باہر ہے اتحاد تو صحیح معنوں میں جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہے قافلیک کے ساتھ اتحاد ہے نا لوگ بات بھی کر دیتے ہیں لیکن کیا وہ واقعی اتحاد ہے ارینجمنٹ ہے ارینجمنٹ میں اور جنورن اتحاد میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے تو آپ نے پوچھا کہ وہ ماہر قانون ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یا تحریک انصاف والے نہیں ماہر قانون تو وہ ہیں ہی ہیں وہ تو ان کا پیشہ ہے بہت چھوٹی عمر سے جب وہ باہر سے پڑ پڑا کے آئے سیول سربس کا انہوں نے امتحان دیا سی ایس ایس یا جو بھی اس وقت کہتے تھے یا اب بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے ٹاپ کیا اور کر کے چھوڑ دیا وہ ماہر قانون تو ہیں وہ ان کا بنیادی حوالہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی اسوسییشن جو ہے وہ اب تو عشروں پرانی ہیں تو باقی تحریک انصاف والے ہونا نہ ہونا کل بڑی بات ہے تو چلے جائیں گے یہ ہوتا رہتا ہے نومل بات ہے لیکن یہ جو بیسیکلی میں کم از کم اپنے لیے مناسو سمجھتا ہوں میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دی رہا بناہ نصیحت کرنے کی میں پوزیشن میں ہوں اس طرح دیکھنا ہی نہیں چاہیے انسان کا رویہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں اگر اچھا ریزلٹ ہے بندہ کہتا ہے کہ جی سبحان اللہ شاباش بیلڈان یہ وہ ایس کی جگہ اگر بیز اور سیز کا ڈھیر لگاوا ہوگا تو ظاہر ہے ایک باپ جو ہے وہ انوائیڈ اور ہرٹ فیل کرے گا پھر اس کے مطابق تب سرہ کرے گا اس لیے نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کہ جی کوئی یہ کیا کہتے ہیں وہ محابرہ اونٹ رہے اونٹ تیری کونسی کل سیدھی والی بات ہے پاکستان ایک ایسا اونٹ ہے جس کی وہ کل سیدھی ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کو نہ پسند کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کے نظام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا اپنے ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نو دیکھ اس نوٹ ترائیٹ وی آپ کو جہاں میرا عزیز ترین کوئی دوست ہو جو بھی ہو اس کی پرفارمنس اس کی بات اس کا عمل دیکھ کے میں کومنٹ کروں گا یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا میں نے ڈیفینڈی کرنا ہے بھئی یا نون لیگ کو میں نے برا بھلا ایک زمانے میں میں حیران رہ گئے میں نے کہا پروردگار یہ کس طرح کے لوگ ہیں شہباز شریف صاحب نے دو تین کام میں نے ان کو بہت اپریشیٹ کی میں پہلے بھی کہہ جب پنجاب فور آثورٹی کی میں نے پرفارمنس دیکھی بچی ہوتی تھی عائشہ ممتاز اس کا نام تھا میں نے اتنا اپریشیٹ کیا پھر جب نورل امین مینگل تھے ڈی جی پنجاب فور آثورٹی کے میں نے ان کی پرفارمنس دیکھ کے بہت اپریشیٹ کیا کچھن گارڈننگ اس طرح کے اور ایک دو منصوبے تھے اچھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ بظاہر ایک گلیمرس منصوبہ ہے جی اور ان ٹرین وغیرہو میں نے کہا کل کرو بھائی اور ان ٹرین بری نہیں ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس مرحلے پہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے بچوں بچوں کے نام سکول سے خارج ہو چکے ہوں ماں کی دبا کے پیسے نہ ہوں تو بندہ کو جا کے پیسٹھ انچ کا یا سینچ کا موجہ نہیں پتا کیا وہ جا کے ٹی وی اٹھا لیا ہے تو ایسے باپ کو تو کیا کہے گا آدمی یہ بالٹو بال کامنٹری ہے آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے آپ کی تعریف کی جائے گی یہ درویش تو اولاد بھی ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کیا گیا ہے 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 موسیقی